بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنم ایس اویس امر انجور واشنگ جی کے ایفت انجینئر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر تو آپ چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد آگے کام کی بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جی ہم لوگ بات کریں گے ایف پی ایسی کے ریزرٹ کے حوالے سے ابھی جیس ریزرٹ کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سال دوہزار بیس کے اندر جو پہلا ایڈ آیا تھا جنوری میں اس میں کچھ سیٹیں آئی تھی اسسٹن ڈائریکٹر نیب کی جس کے لیے ٹوانٹی پرسن ڈائب آرڈینن سے تھا ٹیسٹ اور باقی ایٹی پرسن تھا جنرل تو دوزار بیس سے لے کے آج میں نے دیکھا ہے تو اس کا ریزرٹ آیا ہوا ہے تو کیونکہ وہ پیپر میں نے بھی دیا تھا تو میرے نمبر بھی دیکھیں گے اور اس کو ریزرٹ کو ہم نے پتا کیسے کرنا ہے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ آئیں یہاں ریزرٹس والے سیکشن میں آئے آپ جنرل ریکروٹمنٹ کیونکہ جنرل ریکروٹمنٹ تھی تو اس پہ آجیں تو یہاں پہ ٹاپ ٹاپ پہ جی پہلا پہلا شہرہ جی اس کا کیس نمبر تھا جی ایف پور سکسٹین سلاش ٹوانٹی ٹوانٹی آر اسسٹن ڈائریکٹر نیشنل اکاؤنٹی بیورو ایڈورٹیزمنٹ نمبر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ وان آف ٹوانٹی ٹوانٹی ریزرٹ جی اویلیبل ہے جن جن لوگوں نے دیا تھا ٹیسٹ وہ لوگ اپنا ریزرٹ یہاں سے پتہ کر سکتے ہیں تو ریزرٹ جی بارہ فیبری دوہزار تیس تک اویلیبل ہے اس ویب سائٹ پہ اس کے بعد یہاں سے ہٹ جائے گا تو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ سیمپلی یہاں پہ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں انٹریور سی این آئی سی اور نیچے سیلیکٹ ڈیٹ آف پرٹ آپ کو اپنا این آئی سی اینٹر کرنا ہے وید ڈیشز اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برٹھ انٹر کرنی ہے نیچے سبیٹ کرنا ہے آپ نے جو جو ٹیسٹ دی ہوں گے جن جن کی ڈی ایم سی یہ نیچے ساری پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں ان سب کی ڈی ایم سی اویلیبل ہے اگر ان میں سے آپ نے کوئی بھی دیا ہوئے تو آپ کی ڈی ایم سی آپ کے سامنے آ جائے گی اب بات کرتے ہیں جی میرے کتنے نمبر آئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اپنی ڈی ایم سی یہ ہے جی میری ڈی ایم سی اویس امر کیس نمبر ایف فور سکسٹین سلیش ٹونٹی ٹونٹی آر اسسٹن ڈیریکٹر میرے بنے جی ایم سی کیوز بیس ٹھا ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کوالیفائنگ مارکس ٹونٹی فائب تھے میرے آئے جی سکسٹی فائیو اور میرا ریزلٹ سٹیٹس جو شہ رہے جی لو ان میرٹ یعنی میرا میرٹ نہیں بنا تو یہ تھے جی کافی دیر بعد تین سال کے بعد اس کا ریزلٹ آیا ہے تو جن جن لوگوں نے ٹیس دی ہے خیر وہ تو بھولی گئے ہوں گے لیکن آپ اپنے مارکس ضرور چیک کریں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یہ تین سال پہلے کی والا ہے تب میری اتنی اچھی تیاری بھی نہیں تھی اور نمبر آپ کے سامنے ہی ہے